ہیلو اینڈ ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل جی ایس سوپر ٹیک میں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت امپورٹینٹ ہے دوستو آج کی ویڈیو ہم بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے چھت پانی لیتی ہے یا چھت میں آپ کے تریڈ آ چکی ہے اور اس کے دوارہ آپ کی چھت میں نیچے پانی جاتا ہے تو اس کو ہم کس پرکار سے بند کر سکتے ہیں ہمیں ایک پیشٹ بنانا ہے اس پیشٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس چیز کا ہمیں پیشٹ بنانا ہے چھت سے پانی بند کرنے کے لئے چھت کی لکیج بند کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو جہاں آپ کی چھت میں درار آئی ہوئی ہے تریڈ بنی ہوئی ہے ان کو اس پرکار سے جھاڑو یا بروس کی ساہتہ سے اس پرکار سے بلکل صاف کر لیں گے جس پرکار سے اس میں کر رہا ہے اچھی پرکار سے آپ کو مٹی وغیرہ مسالہ وغیرہ اٹھا لینا ہے اور اس پرکار سے آپ کو بلکل صاف ستھرا کر لینا ہے ریت نہیں چھوڑنا ہے آس پاس میں اگر مٹی وغیرہ آئے تو اس کو بھی نہیں چھوڑنی ہے اس پرکار سے بلکل کیلئر کر لیں بلکل صاف ستھرا اس کے بعد دوستو ہمیں ایک پیشٹ بنانا ہے اس پیشٹ کو بنانے کے لئے کھلی ڈبا لے لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس بوتل میں پیٹرول ہے جو ہم بائک وغیرہ میں پیٹرول ڈالتے ہیں اس میں اس پرکار پیٹرول لے لیں گے اور دھیان رکھے آس پاس آگ کا جو ہے کوئی سادن نہ ہو آگ نہ لگی ہوئی ہو ٹھیک ہے اس سے آپ نہیں تو آگ لگنے کی سمبھاؤ نہ رہی گی آپ کو پیٹرول لے لینا ہے اور اس میں اس پرکار سے آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہے تھرما کول جو کہ ہمارے فریج وغیرہ میں جب ہم نئے خریدتے ہیں اس میں یہ لگ کے آتا ہے ٹی وی وغیرہ میں لگ کے آتا ہے اور بھی کوئی چھوٹا موڑا سامان ہی آن لائن پرچیز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ لگ کے آتا ہے تو یہ تھرما کول ہے آپ کو کباڑی سے بھی مل جائے گا اور یہ دردر بھی پڑا ملتا ہے یہ آپ کے گھر میں بھی پڑا ہوگا تو اس پرکار سے پیٹرول میں یہ تھرما کول ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالنا ہے یہ اس میں گھل جائے گا یہ پانی میں نہیں گھلتا آپ کوئی پتا ہے کافی دنوں تک یہ پڑا رہے نہیں گھلتا ہے لیکن پیٹرول میں آپ اس کو جیسے ہی ڈالیں گے یہ ملت ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسی پرکار سے توڑ کے باریک باریک جتنا باریک کر کے ڈالیں گے یا تو آپ پہلے توڑ کے رکھ لیں کیونکہ جتنا لیٹ کرو گے اتنا ہی جلدی پیٹرول اڑے گا یعنی کہ پیٹرول کی ماترہ کم ہو جائے گی آپ کو زیادہ پیٹرول لانا پڑے گا تو اس وجہ سے لکڑی بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو ایک لکڑی لے لینا ہے اس پرکار سے اور اس میں اس پرکار سے راؤنڈ سیپ میں گھومانا ہے اس پرکار سے اس کا پیشٹ بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا پیشٹ ہمارا بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہے جیسے پھاوکول ٹھیک ہے جیسے پھاوکول سکنے کے بعد ہو جاتا ہے اس پرکار سے یہ ہو جائے گا اور بہت اچھا ہمارا ہے بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ہم لگانا سٹارٹ کریں گے اس پرکار سے آپ لگڑی سے بھی لگا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور سامان بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ کو لگانے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اس پرکار سے ہم نے لگڑی سے بھی لگا کے دیکھا ہے لیکن ہمارے لئے یہ اپی ہوگی ہے اور اس سے اچھا لگے گا اس وجہ سے ہم نے یہ لے لیا ہے یہ کانچ کا ایک ٹوڑا ہے آپ کانچ کا اشتعمال نہ کریں کوئی ٹیل وغیرہ ہو جیسے گھر میں جو ٹیل لگا جاتی ہے یا کوئی ایسی وہ کرنی وغیرہ ہو اس سے آپ لگا سکتے ہیں اچھی پرکار سے بھرنا ہے جہاں جہاں پانی جانے کی سمبھاؤنا دکھتی ہے آپ کو وہاں وہاں پہ اس پیشٹ کو لگا دینا ہے دوستو آپ کو یہ کام بڑے ہی تسلی پوروک کرنا ہے جلدباجی نہ کریں ملکل آرام آرام سے اس کام کو کریں جہاں بھی پانی جا سکتا ہے وہاں پر تسلی پوروک اس کو بھر دیں آپ کو محنت صرف ایک بار کرنی ہے اور پھر آپ اس پر نسانی سے نجات پا سکتے ہیں آپ کی اور طریقے کی اگر درار چھت میں ہے اس کو بھی آپ بھر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارے نیچے پانی جاتا ہے وائر ہم نے اوپر لا رکھی ہے تو اس پرکار سے آپ اس کو بھی ساپ کر لیں گے جہاں بھی کوئی گڑا وغیرہ ہے آپ اس کو بھی بھر سکتے ہیں اس سے دوستو جب آپ اچھی پرکار سے ساپ کر لیں گے تو جو ہم نے پیشٹ بنایا ہے اس پیشٹ کو آپ کو اس میں لگا لینا ہے اس پرکار سے آپ اس میں لگا لیں گے بس آپ کو یہی کرنا ہے کہ پیٹرول میں تھرما کول کو بھیگو کر اس کا یہ پیشٹ بن جائے گا اور جہاں پر بھی آپ کے لینٹر میں یا چھت میں درار ہے آپ وہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں اور اپنی چھت کی لیکیج کو بند کر سکتے ہیں یہ بہترین فارمولا ہے یہ سوکنے میں تھوڑا ٹائم لے گا اگر دھوپ زیادہ تیج ہے تو یہ جلدی سوک جائے گا ورنہ تھوڑی اس میں نمی بنی رہتی ہے تو دھیرے کر کے سوک جائے گا سوکنے کے بعد اتنا ٹائٹ ہو جائے گا کہ یہ بسولی سے بھی نہیں کٹے گا یعنی چھڑی پینی سے بھی نہیں کٹے گا لیکن اس کو سوکنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ انفورمیشن بھی آپ کے کام آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہاں گھنٹی والا بٹن دوپر کلک کریں اور آل پر سیلیکٹ کر دیں اس سے ہمارے آنے والی اگلی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں thank you